بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپیٹل ٹاک میں خوش آمدید وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اس سال پاکستانی قوم کو کرونا کے ساتھ ہی وقت گزارنا پڑے گا ان کا فوکس کرونا پہ ہے لیکن ان کی پارٹی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ سندھ میں فنانشل ایمرجنسی لگا دی جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجودہ حکومت کا اصل فوکس کیا ہے کیا مجودہ حکومت کا اصل فوکس کرونا ہے یا آپوزیشن ہے فوکس نہیں ہے اور ایک اور سوال بہت اہم ہو گیا ہے کہ اب یہ جو حکومت ہے اس کے لیے اصل چیلنج کیا ہے اور اس حکومت کے جو وزیر اطلاعات ہیں ان کے لیے اب سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ کیا ہونا چاہیے کیا ان کے لیے چیلنج یہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے ریاست پاکستان کے لیے ایک متفقہ پالیسی بنانی ہے جس کے تحت حکومت اور آپوزیشن مل کر کرونا کو ڈیفیٹ کر سکیں کرونا کو شکست دے سکیں یا وزیر اطلاعات کا اصل کام یہ ہے کہ وہ صبح شام صرف آپوزیشن کی مختلف شخصیات کے خلاف پریس کانفرسے کرے اور بیانات دے تو اس پر آج ہم گفتو کریں گے اور موضوع جو ہے آپ سمجھ گئے ہیں کہ وزیر اطلاعات کے بارے میں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں آج جناب سینیٹر شبلی فراز صاحب وفاقی وزیر اطلاعات اور آج ہم نے ان کے ساتھ دعوت دی ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹی جنرل جناب حارس خلیق صاحب کو پچھلے دن ان کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور صحافی جناب عارف نظامی صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں کانسل آف پاکستان نیوز پیبر ایڈیٹرز کے سربراہ بھی ہیں شبلی فراز صاحب گفتو کا آغاز جو ہے وہ ہم اس سے نہیں کریں گے کہ آپ کا اصل کام کیا ہے وزیر اطلاعات کا اصل کام کیا ہونا چاہیے گفتو کا آغاز ہم یہ کریں گے کہ اگر آج آج احمد فراز صاحب زندہ ہوتے تو وہ ہمیں کیا مشورہ دیتے کیونکہ جب وہ زندہ تھے تو جس کرسی پر آپ تشریف فرمائے یہاں پر کئی دفعہ وہ آ کے بیٹھتے تھے اور ہم ان سے بقاعدہ ان سے نصیحت لیا کرتے تھے ان سے ہم پوچھتے تھے بتائیے ہم کیا کریں تو ایک دفعہ کئی دفعہ وہ آئے تو آپ کو بھی یاد ہوگا تو ایک دفعہ انہوں نے ہمیں اپنی ایک مشہور نظم ہے محاصرہ اس کے کچھ اشار سنای تھے ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا تھے نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے میرا کلم نہیں کاسا کسی گداغر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے ایک نظر کی بات نہیں ہوتی اور ایک فقرے کی بات نہیں ہوتی بات ہوتی ہے اٹیچوٹ کی بات ہوتی ہے آپ کے سٹینڈ کی تو اس میں کشون ناہید صاحب ابھی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ احمد فراز صاحب کا صرف ایک شہر جو ہے وہ آپ کو ایک ایڈوائز نہیں کر رہا ہے ان کا پورا ایک اٹیچوٹ ہے پورا ان کی زندگی ایک اٹیچوٹ ہے تو پھر احمد فراز صاحب ایک دن اپنے بازو پہ کالی پٹی باندھ کے ہمارے پروگرام میں تشریف لے آئے تو ان کو دیکھ کے پھر میں نے بھی کالی پٹی باندھ لی میں نے ان سے ایک سوال کیا انہوں نے مجھے کیا جواب دیا ذرا وہ بھی سنیں یہ آپ ہمیں بتائیں کہ اگر آپ ہماری جگہ پہ ہوں اور حکومت آپ سے کہے کہ بھئی آپ باز آ جائیں ہماری بات مان جائیں تو کیونکہ ہم نے آپ کی شاعری پڑھی ہے اور اپنے آپ کو خراب کی ہے آپ کی شاعری پڑھ کے تو ہم تو آپ کی طرح نو کریں گے نہیں اس کے بعد وہ ہمارے اونرز کو پکڑ لیں گے اونرز سے کہیں گے بھئی ان کے پروگرام بند کرو اگر پروگرام بند کرو گے تو پھر آپ کا چینل کھل جائے گا یا پھر ان کو سمجھاؤ اور وہ ان کی بات مان لیتے ہیں تو اگر خدا نہ خواستہ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا لیکن خدا نہ خواستہ کہ اگر میرے ٹی وی چینل کے اونرز تلت صاحب کے اونرز کاشف صاحب کے اونرز حکومت کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں بات تو ضمیر کی ہے آپ نے اب تک جو کہا تو ان اونرز کے کہنے پر تو نہیں کیا اپنے طور پر اور جو سچی بات ہی ہوئی کہی ضمیر کی بات مانے ابھی جو آپ نے کہا کہ بچپن تک ہم سنتے رہے ساری عمر یار ماں نے یہ کہا ساج بولو باپ نے یہ کہا ساج بولو استاد نے کہا ساج بولو جو کتابیں دو چار پڑی اس میں یہی تھا تو آج کیسے ہم اس عمر میں آ کے جھوٹ بولن شروع کرتے ہیں خوش آمد کرنی شروع کرتے ہیں یہ تمام جو لوگ ہیں ان کی ویکنسز ہوں یہ ہر ایک یہ ہوتی ہیں کسی کے بچے کا بہانہ کریں گے کوئی خاندان کا بھوک کا روٹی کا نوکری کا یہ سب بہانیں ہوتے ہیں اصل بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اسی اسی عہد میں وہ لوگ بھی زندہ رہ رہے ہیں جو انہوں نے سچ کے لیے خربانیاں بھی دیں اور سچ کو اور کسی کہا بھی نہیں اور اپنے طور پر خاموشی سے علیہ دہ ہو گئے لیکن جو ہرس ہوس اور خوش آمد شو لیکنگ تک یہ جائز ہے کل ایک منیسر سے میں نے ہوتیل میری وہ آئے تھے وہ مجھے ملنے کے لیے میں نے کہا میں تو اس سے ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہتا جو اس حکومت کے ساتھ ہے اور میرا خیال ہے کہ ہم زندہ رہیں گے یہ نہیں رہیں گے جی جی اب یقینہ آپ نے برا نہیں منایا ہوگا سیملی صاحب جی جی اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ احمد فراد صاحب نے تو ہمیں یہ سبق پڑھایا اب اگر ہم کسی دن کوئی ایسی بات کر دیں جو آپ کی طبیعت پر ناغوار گزرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے بات کرتے رہنے چاہیے یا آپ کا خیال کر کے خموش ہو جانا چاہیے دیکھیں جی اس میں آپ نے میرے والد صاحب کو دکھایا ظاہر ہے کہ میرے لیے ایک سوری بات یہ ہے کہ جس تناظر میں وہ بات کر رہے تھے جب وہ یہ انٹریو ہوا دوہزار سات کا وقت تھا جس میں کہ آپ نے دینل بند ہو گیا تھا اور آپ پروگرامز کرتے تھے اسلام بات ہورڈل کے سامنے اور اس اس جب جیجز کی مومنٹ تھی اس وقت بھی ابا یہاں پہ آیا کرتے تھے تو ان کا تو ایک دیکھیں جی پہلی بات تو یہ کہ میری ریکویسٹ یہ ہوگی آپ سے اور آپ کے سننے والوں سے کہ جو میرے والد تھے وہ تو ایک انسٹیوشن تھے وہ ایک عظیم شخصیت تھے اور میں تو ان کے جوتی کے برابر بھی نہیں ٹھیک ہے سیاسی عوضے آنی جانی چیز ہیں اور کبھی بھی میری یہ اس کوشش نہیں رہی ہے کہ میں اپنے ابا کے لیول کی اور جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں مجھ سے وہ اس لیول کی ہوں بکوز یہ انتہائی ناممکن ہے میرے لیے ٹھیک ہے تو مجھ سے یہ توقع کرنا کہ میں انہی کی طرح ایک ٹیلنٹڈ آدمی ہوں گا میں انہی کی طرح شاہری کروں گا یا میری اردو بڑی وہ ہوگی نہیں دیکھیں کچھ انہوں نے اصول ہمیں دیئے وہ شخصیت ہمارے لیے ظاہر ہے کوئی بھی والد ہو وہ اس کے لیے اپنے کوئی بھی شخص اس کے لیے اپنا والد بڑا اہمیت رکھتا ہے اس کا ایک رول موڈل ہوتا ہے ٹھیک ہے اب حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس وقت میں کیا بات کہی گئی تھی تو اس میں ذرا تناظر جب ہو تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے میں نہیں سمجھتا کہ آج کے دن یہ گفتگو یہ تو ایک پرنسپل ایک اور آل ایک انہوں نے بات کی لیکن اس کا اطلاق آج کل کے حالات میں بالکل نہیں ہوتا اس کی وجہ میں بتاؤں بکاوز مجھے باتوں سے یہی لگا کہ آپ کا چینل بند کر دیا گیا تھا اس وقت ایک جمبوری حکومت ہے جو کہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ اداروں کو ٹھیک کرے آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے اس ملک کی جتنی بھی انسٹیوشنز تھی ہیں اور اس میں میڈیا ایکسپشن نہیں ہے کس میڈیا تو ریفلیک کرتا ہے سوسائٹی کے جو بھی ٹرنڈز ہوتے ہیں اور جو بھی اس کا ارتقاء ہوتا ہے یا زوال ہوتا ہے وہ اس کی ایک آکاس ہوتی ہے اب اگر یہ کہا جاتا ہے کہ میں ایز وزریت اطلاعات اگر میں اس ان پرنسپلز کو یس پرنسپلز تو ہوں گے یہی ہر شخص کے اپنے ایک اور جو اس کی ویلیو سسٹم جو اس کے والدین نے یا اس کی سوسائٹی نے یا اس کی ماحول جس میں کیا بڑھتا ہے اس میں دیے گئے ہیں وہ اس کا پازدار ہوتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے یہاں پہ فرق یہ آ جاتا ہے کہ جی دیکھیں سیچویشنز کافی بہتر ہوئی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوئی ہیں ایک روز میں ہوتی نہیں یہ ایک ایک سفر ہوتا ہے کہ جو چلتا رہتا ہے جو کہ میرے والد سے بھی پہلے کے لوگوں نے شروع کیا ہوگا اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا اس میں کئی لوگوں کا جتنے بھی اس سے کلم سے رکھنے والے لوگ ہیں اب آتے ہیں کہ جی اپوزیشن اور وزیر اطلاعات میں میرا کیا رول ہو اس پہ بعد میں آجاتے ہیں اس پہ بعد میں آجاتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر وہ آج ہوتے تو میرا خیال ہے کہ وہ جس طرح کے تھے اس معاملے سے احمد فراز صاحب کو کوئی تعلق نہیں ہے جی وہ شبلی فراز صاحب کا معاملہ ہے جی 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 بالکل بالکل تو آپ کا اگر سوال یہ تھا کہ وہ آج ہمیں کیا نصیت کرتے ہاں تو میں تو یہ کرتا کہ دیکھیں انہوں نے ایک چیز جو ہمیں ہماری اس میں کیا انہوں نے کہا تھا کہ always be your own man انہوں نے میں develop کی انہوں نے کوئی indoctrination ہماری نہیں کی انہوں نے کہا کہ you should think for yourself ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے میں پوری کوشش اور یہی وجہ ہے میری کہ میں پاکستان طریق انصاف میں شامل ہوا میری فیملی کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا لیکن میں نہیں سمجھتا تھا کہ پیپلز پارٹی ان اس راستے پہ گامزان ہے جس کے پیروکار یا جس کو کے سرحہ تھا یا سپورٹ کیا تھا میرے والے صاحب نے اور میرے جو فیملی ہے میرے چچا وغیرہ وہ تو باقیدہ election ڈے جیتے بنے وغیرہ وغیرہ تو وہ اس چیز کو بالکل نہ وہ کرتے کہ جی آپ نے کیوں یہ کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فراز صاحب کی جو جو ایک بنیادی چیز تھی اس کو عمران خان لے کے چل رہا ہے ٹھیک ہے اگر وہ کسی کو پسند نہیں ہے وہ ایک علیہ دا بات ہے لیکن وہ بالکل انہی پرنسیپلز پہ اور وہی چیز تھے اور ابا نے اس میں ایک وقت میں کافی خان صاحب کے ساتھ ان کا ملنا جلنا بھی تھا اور وہ کافی سپورٹ کرتے تھے بیکوز وہ اس معاشرے کا جسہ چل رہا تھا اس سے خوش نہیں تھے بالکل ٹھیک ہے آرم نظامی صاحب اب شبلی فراز صاحب جو ہے ان سے بطور ایک اخبار نویز کے آپ بھی وزیر اطلاعات رہے ہیں آپ کو کیا توقع ہے شبلی فراز صاحب بطور وزیر اطلاعات ان کو کیا کرنا چاہیے ریاست کا دفاع کرنا چاہیے حکومت کا دفاع کرنا چاہیے یا اوپوزیشن بے تنقید کرنی چاہیے کیا کرنا چاہیے آہ سب سے پہلے تو میر صاحب آپ نے جو فوٹیج دکھایا اور شبلی فراز صاحب کی جو اس کا جواب تھا یہ ایک ایسا آہ کانفلٹ ہے جس کا میں خود بھی شکار رہتا ہوں آپ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں جی آپ وارث بیر کے برکردار ہیں آہ کہ ایک کانفلٹ رہتی ہے کہ میرے والد صاحب جو تھے آپ کو پتا ہے کہ ازادی اصحابت کے علم مردار تھے ایوب خان کلاف ٹکر رہی اور میری زندگی یہی گزری ہے کہ یار کوئی یہ نہ کہہ کہ آپ اپنے والدین کی اصولوں سے روح گرداری کر رہے ہیں شبلی فراز صاحب کو لگی رہی ہے کہ وہ وزیر اطلاعات ہیں میں تھوڑی درستے کے لیے رہوں لیکن میرا بنیادی اوڑنا بشوڑنا بھی وہی ہے جو میرے والد صاحب کا تھا وہ آہ صاحبت تھی جی تو کچھ حصول ہیں افاقی جس کی وجہ سے مجھے فینانشلی بھی بہت آہ نقصان بھی ہوتا ہے لیکن آہ اس پہ چلنا پڑتا ہے لیکن جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا اس کی طرف آتے ہوئے شبلی فراز صاحب کا بنیادی بطور فرزند احمد فراز کے علاوہ ایک وزیر اطلاعات کے طور پہ ایک جمہوری حکومت کے انہوں نے ٹھیک کہا کہ he made the correct choice لیکن اس کا تقاضی یہ ہے کہ ازادی احصابت کے تقاضی جو ہیں وہ ان لیٹر and spirit پورے ہوں آپ نے کچھ تھوڑا تھا ماضی کا ذکر کیا اس کے حوالے سے شاید آپ نے شبلی فراز کی job description خود ہی بتا دی کہ کیا ان کا کام ہے کہ زیادہ دانوں کو متون کریں یا پوڈیشن کو متون کریں یا وہ پریس کانفرنسیں کرتے رہیں یا بطور وزیر اطلاعات وہ اس بات کے نقیب بنے جس کو ازادی احصابت کہتے ہیں اور وہ ہمارے نمائندے اور ہمارے لڑائی لیں حکومت کے ساتھ کہ جناب یہ بات جو ہے یہ احصابت کے احصابت خلاف ہے یہ اس کے حق میں بدقسمتی تھی ہوا کہ شبلی صاحب آئے ہیں اب تو ایسے موقع پہ ہیں جب government press relations جو ہیں وہ ایک all time low پہ تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ محترمہ فردوات حاشے قوان آہ ان کا سارا وقت چوتھا اسی کام پہ گزرتا تھا جو آپ نے کہایا کہ لان تان opposition کی ان کو ڈے روز مرہ کے جو منسٹری information کے عمور تھے ان کی دلتسپی نہیں تھی پھر دیکھیں آئیس پی آر کہاں کا کہاں نکل گیا ہے منسٹری جو ہے کرونے علاہ میں چل رہی ہے وہ تو ایک technical اور administrative issue ہے لیکن جو freedom of press کے issues ہیں جو اخبارات کے مالی معاملات جو بوران کا شکار ہیں وہ صحافت کی ازادی اور صحافیوں کی ازادی اس کو یقینی بنانے کے لیے شبلی صاحب کو بہت میند کرنے پڑے گی کیونکہ اس وقت ایک زیادہ زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہوسٹائلی تو ایک ایسا جس کو کہتے ہیں ڈیفرنس کا attitude ہے پھر میں ایک بات کہوں گا اس لیے میں کہہ رہا کہ میں جیو میں بیٹھا ہوں میرے والد صاحب کے اور میل شکل روان کے والد صاحب کے بڑے طرقات تھے مجھے بتائیں کہ وہ دو سال دو مہینے سے اوپر جیل میں آج کے جیل اسپتال میں میں امید رکھتا ہوں کہ شبلی فراز کے ہوتے ہوئے ایک سب سے پڑے پاکستان کے صحافتی گروپ کا اس کی کوئی بھی غلطیاں ہوں میر شکل روان کی سو آہ غلطیاں جن کو میں ڈیفرنڈ نہیں کرتا لیکن ان کو جیل میں ڈال کے دو مہینے کے بعد بھی اس اس کا کوئی مدعوہ نہ ہو میرا خیال ہے کہ شبلی فراز صاحب کا نمبر ایک ڈرسیفکن ہونے چاہیے کہ کوئی صحافی جو ہے وہ پاباندے صلی اللہ صلی اللہ ہو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ صحافتی سرگرمیوں کے ماس سے ارنڈر ریسٹ نہیں لیکن ہمیں سب پتا ہے کہ کون کس لی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے جہاں تک ان کے بعد الزامات کا تعلق ہے ان کی پوری تحقیقات ہونے چاہیے اور کوئی قرار واقعی سزا بننی چاہیے واقعی اگر کوئی لیگلی بنتی ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ مسئلہ ہے جی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حبدی صاحب آپ ایک اس چیز کو یقینی بنائیں کہ اشتہارات کو اخباروں کی پولیسی کو متاثر کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا بلکو ٹھیک تیسرے یہ ہے کہ وزیر اطلاعات کے طور پہ آپ کی وزارت میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا آپ فیصلہ کریں گے کہ کس اخبار کو کیا کرنے ہیں کس طرح ڈیل کرنے ہیں کسی اور جگہ وہ فیصلہ نہیں ہوگا جو بدقسمتی سے پچھلے ڈیڑھ دو سال میں یہی ہوتا رہا ہے ڈیڑھ دو سال میں اگر اختلاف کروں پچھلے ڈیڑھ دو سال میں نہیں پچھلے آٹھ دس سال سے یہ کچھ ہو رہا ہے کہ فیصلہ وزیر اطلاعات نہیں کرتا نہیں لیکن اتنی خراب صورتحال نہیں تھی میر صاحب جتنی آج کل ہے جتنی آج کل ہے اگرچہ میں یہ نہیں کہتا کہ میاں نواز شریف کو بڑے بہت بڑے فریڈم او پریس کے نقیب تھے ان کے اتو بھی کوئی اچھے حالات نہیں تھے اس بہر میں بھی ایک فیورٹ آہ صحافیوں کے گروپ کو پذیرائی بکھی جاتی تھی جی بعض اخبارات کو پذیرائی بکھی جاتی تھی اور جو لوگ خلاف ہوتے تھے ان کے جس طرح میں ان میں خود بھی شامل ہوں جی کہ میاں نواز شریف سے اگرچہ کہا جاتا ہے کہ میں ان کے بڑا قریب تھا چار سال میں ان کی ایک ملاقات تھی ہوئی میری اچھا مجھے دور رکھا کیونکہ میں نے کہہ دیا تھا ایک پروگرام میں کہ انہوں نے آئی ایس ایز پیسے وصول کیے تھے آج بھی اس قومت میں بھی وہی صورتحال ہے پچھلے دو سال سے حارس خلیق صاحب آپ یومن ایٹس کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹری جنرل کے علاوہ اب ایک شاعر بھی ہیں آپ کو شبلی فراز صاحب سے کیا توقع ہے آپ کے خیال میں ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے بہت بہت شکریہ امیر صاحب ایک تو شبلی بھائی جو ہیں ان سے ایک ذاتی سیاسی اختلاف جتنا ہی ہو ایک ذاتی پرانا خاندانی تعلق ہے اور مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ میں فراز صاحب کے ساتھ میں نے سفر بھی کیا اور وہ جو سفر کیا وہ کیا تھا وہ میں مختصرا آپ کو بتاتا ہوں اور ان کے سیاسی نظریات کیا تھے وہ بھی بتاتا ہوں اور ان کی صدارت میں مشاہرے بھی پڑے دو ایک بار حالانکہ میں بہت کم مشاہر ہوں جاتا ہوں فراز صاحب بنیادی طور پر ایک جمہوریت پسند وفاقیت پسند اشتراکی آدمی تھے آج کل یہ باتیں کرنا فیشن میں شامل نہیں ہے آج کل کوئی سوشل ڈیموکرائٹ کہہ کے لوگ کام چلا لیتے ہیں ہم بھی کام چلا لیتے ہیں سوشل ڈیموکرائٹ کہہ کے وہ بلکل ایک پیور فیض صاحب کی طرح یا دیگر جو ہمارے بزرگ وہ ایک بلکل تیہ شدہ اشتراکیت پسند سوشلس تھے تو ظاہر اور جمہوریت کے بھی حامی تھے ظاہر ہے وہ یہ سوویٹ کیا چائنیز مارڈل سنگل پارٹی رول کے حامی نہیں تھے سوشلسٹ کئی طرح کے ہوتے ہیں تو جمہوریت کے بڑے حامی تھے اور ان کی اقبال کا ایک شیر ہے کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے تو یہ جو اس قسم کے جو اس سطح کے مفکر اور شاعر اور عدیب ہوتے ہیں وہ وہ اس امام برحق کا کام کرتے ہیں اور وہ حاضر موجود سے بیزار کرتے ہیں اب شبلی فراز صاحب ہے طاقت اور اختیار کی کاسلے سے نہیں کرتے جی تو ایک تو لیکن ظاہر ہے کہ سیاست اپنی جگہ بہت اہم ہے تو طاقت سے مسلسل ایک مقابلہ رہتا ہے اور سیاست بہرحال ایک حصہ ہے عدب کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے شبلی صاحب سے شبلی فراز صاحب سے جو ہمارے شبلی بھائی ہیں ان سے میں ایک تو نظامی صاحب کی بات کی مکمل تائید کروں گا جو پچھلا سال آپ نے ایک ریپورٹ کا بالکل شروع میں حوالہ دیا پچھلا سال آپ کی ہیومن ایٹس کمیشن کی ریپورٹ کا وہ اس کا بلکہ بڑی خوشائند بات ہے کہ منسٹری آف ہیومن رائٹس جو ہے اس نے کو پچیس سال میں پہلی بار اس کا ایک باقاعدہ جواب دیا ہے اور اس میں اس کی بہت سی چیزوں سے اختلاف کیا اور کچھ چیزوں کو سراحہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے جو میں سمجھتا ہوں خوشائند بات ہے یہ الگ بات ہے کہ اب اس پہ عمل درامت کتنا ہوتا ہے تو ان سے اس میں جو دو تین موٹی موٹی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اس میں پاکستان میں پچھلے جو دوہزار انیس کی اگر آپ حوالے سے بات کریں تو اظہار رائے پر جو قدغنیں لگی ہیں وہ کسی جمہوری دور میں نہیں ہوا یہ مارشل لاؤ ادوار میں تو ہوا ہے دوہزار ساتھ میں مشرف کا مارشل لاؤ تھا جس کی آپ نے کلپس دکھائیں شروع میں لیکن جمہوری دور میں ہم نہیں سمجھتے کہ ایک چلتے ہوئے انٹرویو کو آپ آفیر کر دیں ایک اخبارات میں کولم لکھنے پہ جمہوری دور کی میں بات کروں گا کہ نومبر دوہزار سترہ میں نون لگ کی حکومت تھی تمام ٹی وی چینلز کو ایک ایجزیکٹیو آرڈر سے بند کیا گیا تو غلط کیا انہوں نے میں کہہ رہا ہوں جمہوری ادوار میں ہوتا رہا ہے بھٹو صاحب نے بھی کیا ہے حسین مکی صاحب کو جیل میں رکھا ہے بھٹو صاحب میں میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب کے دور میں وہ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے جو نواز شریف صاحب کے دور میں اور بھٹو صاحب کے دور میں بھٹو صاحب کے دور میں جو ہوتا رہا وہ نہیں ہونا چاہیے اور اگر وہ ہی ہوتا رہا تو تاریخ بہت بے رہم ہوتی ہے لیکن مسئلہ عمران خان صاحب کا نہیں ہے مسئلہ عمران خان صاحب کی ایک آدمی سے تو نہیں چلتی نہ سرکار چلتی ہے نہ نظام چلتا ہے شبلی فراز صاحب سے یہ چاہے کچھ بھی کہتے رہیں ان سے بہت توقعات ہیں اور یہ بہت لوگ خوش ہوئے ہیں کہ شبلی فراز صاحب ایک چونکہ میں ان سے آف کیمرہ کہہ رہا تھا اور وہ ہمارے کیونکہ دوست ہیں سب رشتہ دار بھی آ دے ان کے ووٹر ہیں لیکن ناراض ہوتے ہیں کہ بہت ایک غیر محذب غیر شائستہ زبان کو ان کی جماعت نے فروغ دیا ہے اور یہ ان مادودے چند لوگوں میں سے ہیں اپنی جماعت میں جو تنقید سنتے بھی ہیں برداشت بھی کرتے ہیں اور نہایت شائستگی سے جواب کیا ان کی شائستگی کی وجہ سے ان کو عمران خان صاحب نے وزیر اطلاع دیا ہے میں تو سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے نہیں شائستگی کے علاوہ ایک ٹیلنٹ ہے ان کا یہ تو اب ظاہر ہے کہ کسر نفسی سے کام لے رہے تھے فراز صاحب سے تو ظاہر ہے مقابلہ آپ کریں گے تو انسان گھبرا جائے گا نا آپ نے بھی تو بالکل ہی اٹیک کر دی اور آپ کی یہ بھی خواہش تھی کہ میرے ان سے جو دیرینہ تعلقات ہیں وہ بھی خراب ہو جائیں تو میں پوری کوشش کروں گا کہ تنقید کروں لیکن آہ ذاتی تعلق ہمارا برقرار ہے لیکن میں سمجھتا ہوں ان کی بہت ذمہ داری ہے کیونکہ پچھلے آہ صرف فردوس حاشق قوانی پہلے بھی ہمارے ایک دوست تھے اور ان کا بھی ایک بڑا جارہانہ رویہ تھا آہ ناکدین کی جانب دیکھیں ان کے پاس چوئس ہے کہ یہ ڈاکٹر گویبلز بننا چاہتے ہیں یا ایک ایسا روشن خیال جمہوریت پسند وزیر اطلاعات بننا چاہتے ہیں جس کو لوگ پروپیگینڈا کرنے کا ایک ماؤت پیس کے طور پر نہ دیکھیں بلکہ ایک عوامی نمائندہ اور ایک میڈیا کا نمائندہ اور تمام جو آہ یعنی آہ اظہار رائے کی آزادی سے متعلق جتنے بھی ادارے ہیں یا جتنے بھی آوازیں ہیں ان کے لیے یہ گنجائش پیدا کریں اچھا اب شبلی فراز صاحب اب اب اس سوال کا جواب دیں کہ بطور وزیر اطلاعات آپ کا کیا کام ہونا چاہیے کہ آپ نے گویبلز بننا ہے یا واقعی شبلی فراز کی طرح آپ نے صحیح اور سچی سچی بات کرنی ہے دیکھیں آہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی کمپرسنس ہوئے میرا خیال ہے کہ وہ اپنی جگہ پر لیکن جو بنیادی کام جو میں سمجھتا ہوں اور جس کی وجہ سے شاید اب دیکھیں اب مجھے پرائم میسٹر صاحب نے بنایا انفرمیشنل منسٹر ٹھیک ہے مجھے کسی اور نے تو نہیں بنایا اور ان کو معلوم بھی ہے کہ میرا جو ٹریک ریکارڈ پچھلے میں آپ کے ٹاک شوز میں پچھلے آٹھ دس سال سے آ رہا ہوں تو میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ میں ابھی ٹی وی پہ آیا ہوں اب میرا کام بنیادی طور پہ جس طرح کہ میں نے اپنے پچھلے دو تین پریس کانفرنس میں دیکھیں حکومت کی جو ایک پالیسی ہوتی ہے اور ہر طرح کی جس میں کہ جو بھی ڈیسیجنلی جاتی ہیں اس کو عوام تک پہنچانا یہ ایک کام ہے پوری آنسٹی کے ساتھ بغیر لپٹی لپٹائی جو بھی ہے بیکال میں سمجھتا ہوں جب آپ کی از اینفرمیشن منسٹر کریڈیبلیٹی ہوگی تو آپ کی باتوں پہ لوگ یقین بھی کریں گے اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی بھی ایسا وقت آتا ہے جس میں کہ ہم ایک اپوزیشن کے ساتھ کسی ایشو پہ ہم اڑ جاتے ہیں یا وہ ہمیں اٹیک کرتے ہیں تو اس کو اٹیک کو نیوٹرلائز کرنا اس کا جواب دینا یہ میرے فرائز میں شامل ہے ٹھیک ہے جی اب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اس کا گالی گلوچ سے جواب دوں گا لیکن جو باتیں غلق کی جائیں اب مجھے دیکھیں نا افسوس جنون طور پہ ہوتا ہے بیکال دیکھیں میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک جسے کہتے ہیں نا اس کی ایڈیالوجی کو میں نے امریس کیا ہے میں نے امران خان کی لیڈرشپ کو امریس کیا ہے یہ نہیں ہے کہ ای وانٹڈ ٹو کم انٹو پولیٹکس میں پولیٹکس میں آتا ہی نہیں میں آیا ہوں ہی امران خان کی وجہ سے بیکال آئی تنک کہ ہی اس دا مین اور میں نے ہمیشہ یہ کہہ میں اپنے دل سے یہ بات کر رہا ہوں کہ امران خان واحد آدمی ہے جو کسی وقت اس ملک کو ضرورت ہے آپ کئی چیزوں سے ہو سکتے ہیں اتفاق نہ کریں کبھی بھی کسی شخص پہ اتفاق نہیں ہوا لیکن اصل چیز کیا ہے وہ قوز ہے وہ قوز اچیو ہو رہی ہے نہیں ہو رہی درمیان میں ہے یہ ایک الہیدہ بیس ہے لیکن جو سفر ہے پرائیم میریسٹر کا امران خان کا بکوز میں نے امران خان کو جوائن کیا تھا میں نے پرائیم میریسٹر کو نہیں کیا تھا اب جا آتی یہ بات کہ دیکھیں جی کیوں یہ ایک ماحول پیدا ہوا کئی وجہ سے یہ بھی ہے کہ اس ملک میں ایک اسٹیبلشٹ جس کو ہم اب وہ کلیشے بن گیا ہے لیکن بڑے عرصہ ہوا ہے یہ لفظ استعمال نہیں ہوا سٹیٹس کو سٹیٹس کو فورسز جو تھی وہ تو ظاہر ہے کہ امران خان کے آنے پہ خوش نہیں تھی کیونکہ وہ نظام کو بدلنا چاہتے تھے وہ سوچ کو بدلنا چاہتے تھے دیکھیں آپ نے بیچ میں ایک بات کہی کہ حکومت نہیں کہے گی کسی اخبار کو کہ وہ کس طرح سے لکھے یا کون سے پروگرام کریں اسی طرح کوئی چینل بھی حکومت کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ حکومت اس طرح چلائیں گے میں آپ سے سو فیصد اگری کرتا تھا ٹھیک ہے نا اور نہ کہ جی وہ اس پہ وہ ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ ایک ایک آپ فریق بن جاتے ہیں جب ٹھیک ہے نا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا چینل ہو سکتا ہے کئی سار میں میڈیا کی بات ہم ہو رہے ہیں اس میں اس میں نہیں ٹھیک ہے تو ساری دنیا میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک سی این این ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سی این این یا فاکس کو فالو کریں نہیں نہیں ہمارا اپنا ایک کلچر ہے ہمارا ایک اپنی ریالٹیز ہے ہم اس کے مطابق بات کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ جی دیکھیں جب کیوں اتنا ایک نارملی جو پوزیشن یہاں پہ آتی تھی ان کا ہمیشہ اگین ای وٹ سے وہ جو ایک آپس میں ایک انڈسٹیننگ تھی نا جو ایک انڈسٹیننگ تھی کہ جی میں کروں گا آپ اس پہ آنکھیں دوسری طرف کر لیں گے پھر جب میں آپ کریں گے میں دوسری طرف دیکھ لوں گا یہ سلسلہ چلتا رہا ہے اس حکومت حکومتوں کا ماضی کی اس میں اس کی وجہ سے اس ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اب جب وہ ایک تیسری پارٹی آ گئی ہے ایک تیسرا ایسا لیڈر ہے جو کہ یہ ساری چیزیں نہیں کرتا سنے کبھی عمران خان نے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ابھی میرے بہت ہی محترم نظامی صاحب یہ بات کر رہے تھے مجھے کبھی بھی عمران خان صاحب نے جو میری ان کے ساتھ پہلی جب انہوں نے مجھے کہا کہ میں تو میں یہ بنا رہا ہوں اس سے لے کر ابھی تک کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے کوئی نہیں کہتے کہ آپ اس طرح کرو اس طرح کرو ہمیں تو بھی پارٹی کا جو بالکل جو ہماری پارٹی کا جو مین ویشن ہے ہم نے وہ اسی کی مطابق بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو لاس چیز یہ ہے کہ دیکھیں آپوزیشن کے ساتھ ہمارا اس لحاظ سے بنتا نہیں ہے اگر آپ نے فران صاحب کو دکھائی دی ہے تو میں انہی کا شیر آپ کو سنا ہوں گا کہ میرے ضمیر نے قابیل کو نہیں بخشا میرے ضمیر نے قابیل کو نہیں بخشا تو میں کیسے سلح کروں قتل کرنے والوں سے واہ جی واہ دیکھیں ہم نے جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے اس ملک میں اس ملک کی بنیادیں ہلا دی گئیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ان سے ہاتھ نہیں ملاتے آپ ان پر ہمیشہ اگریسیو ہوتے ہیں تو ہمارا تو سٹینڈ ہی یہی ہے ہمارا تو یہ پرنسپل ہے کہ جی ہم کیسے ان لوگوں کے ساتھ ایک نارمل ریلیشنشپ قائم کر سکتے ہیں جس کو عمام نے ریجیکٹ کی ہے جس میں جس کی وجہ سے وہ ہمیں ایک تھرڈ پارٹی کبھی نہیں تھی اس ملک میں تھرڈ پارٹی وہ آئی اب دیکھیں ہماری مشکلات ہیں اور نائٹ چینج کرنا بڑا مشکل ہے یہ ایک لمبا سفر ہے جس میں کہ ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں سفر کم از کم ہم نے شروع کر دیا ہے میں ایک میں نے ایک وقفہ لینا ہے وقفے سے پہلے میں بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنا یوم ازادی جو ہے وہ چودہ اگست کو بناتے ہیں لیکن کیونکہ آج رات ستائیسوی رمضان جو ہے وہ بھی ہے تو جو تاریخ میں اگر ہم جائیں تو ستائیسوی رمضان بھی جو ہے وہ پاکستان کا یوم ازادی ہے اور اس پہ حالی میں ڈاکٹر سفدر ممود صاحب نے ایک بڑا تحقیقی کولم لکھا ہے تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آج بھی آپ کو یوم ازادی کی مبارک بات دوں رمضان کا مقدس مہینہ ہے تو چودہ اگست بھی ہمارا یوم ازادی ہے لیکن رمضان میں ستائیس رمضان بھی ہمارا یوم ازادی بنتا ہے چودہ اور پندرہ اگست کی جو درمیانی شاب تھی اس وقت ستائیس رمضان تھا تو یوم ازادی جو ہے اس کی مبارک بات قبول کریں اور ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم نے شبلی فراز صاحب سے بھی کچھ اہم سوالات کرنے اور عارف نظامی صاحب اور حارس خنیق صاحب بھی اس میں حصہ لیں گے اور اہم ترین سوال یہ ہے کہ وہ جو شگر کمیشن کی انکوائری جو ہے وہ اس کی رپورٹ کا ہم انتظار کر رہے ہیں تو وہ رپورٹ جو ہے وہ کب آئے گی کل آئے گی یا پرسوں آئے گی پوچھیں گے شبلی فراز صاحب سے ایک وقفے کے بعد